آپی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو آئینی ترمیم کا معاملہ عرفان قادر صاحب ہمارے صاحب ٹیل فن لائن پر ہیں ان کی رائے یہ میں آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آئینی ترمیم کی ضرورت تھی ہے سادہ قانون سازی سے یہ معاملہ اتنا سادہ تھا کہ حل ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں تو پچھلے پروگرامز میں بھی کلیر کہہ چکا ہوں میں نے بڑی عدب طور پہ عرفان قادر بڑے بھائی ہیں ان سے میں نے بڑے عدب کے ساتھ تھوڑی اختلاف ارائی کیا میرے خیال سے میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ جی یہ جو لوج جس میں اپیل اگر آپ کو دینی ہے اور یہ ہماری ہمیشہ بارس کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے کہ 1843 جو آپ کا جو سپریم کورٹ کی اس میں اپیل پروائیڈڈ ہے لیکن ایز کونسٹیوشن کا جو ججمنٹ اس لیے سے میں سمجھتا ہوں ہی جو آج آئی ہے وہ صحیح ہے کیونکہ دیکھئے آپ آئینی ترمیم کے طرح آئینی ترمیم سے تو آپ اپیل کا حق دے سکتے ہیں لیکن ایک ریویو کو جو آرٹیکل 188 میں اس کو لیجسلیشن سے آپ اپیل میں کنورٹ نہیں کر سکتے اور یہی بات سپریم کورٹ نے کہی یہی بات ہم لوگ شروع سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو آئینی ترمیم کے تحت اس میں اپیل میں کنورٹ نہیں کر سکتے اور پھر ان سارے آرڈر اس کو جو پتہ نہیں کس کپ سے ہوئے ہیں 1947 اب 1973 سے جو بھی آرڈر ہوا ہے 1843 میں اس کی اپیل آپ کر سکتے ہیں جو ریویو کا اپیل کنسیڈر کیا جائے گا یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ میں اس میں ڈائلیٹ کر دیا کہ اس طرح سے دیکھئے جو مین ایشو تھا کہ آپ پاس پاور ہے انٹری نمبر 55 to enlarge the power of the سپریم کورٹ انہوں نے hold کیا ہے اس ججمنٹ میں اور ہم بھی اس بات سے متفقے ہیں اور یہ بات ہم نے بھی کہی دی اس وقت جب یہ کانون آیا تھا کہ یہ enlargement نہیں ہے یہ بیسکلی transformation of the jurisdiction of the سپریم کورٹ ہو رہی ہے جو ایک آئینی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ دیکھئے بڑا important point تھا کہ دیکھئے جو آپ کو آپ ریویو کے scope کو بڑھا رہی سکتے ہو اس پہ jurisprudence ہے 1962 کا ایک بڑا مشہور case ہے اس سے لیکن پہلی دفعہ review jurisdiction جو تھی انیس سو چھپن کے آئین میں دی گئی تھی اور پھر باسٹ کے آئین میں اسے continue کیا اور تیہتر میں اس کو article 188 کے تحت دیا گیا تو اس پہ جو سارا jurisprudence develop ہو چکی تھی کہ review کا اس کو بڑا implemented ہوتا ہے